ہماری پارٹی کا جو پریس بارتا ہے اس میں میں آپ کی سبھی میڈیا کے ساتھوں کا سوالت کر رہا ہوں آج ہم لوگوں نے جب سے پارٹی میں کچھ چینجز آئی ہے لیڈرشپ چینجز آئی ہے نیش میں جب تک ہمارے پارٹی کے راستے اٹھیکس فانے رامداز باسمان صاحب تھے تو دوہزار میں انہوں نے دوہزار میں پارٹی سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد میں تیل تین سال کا الیکشن ہوتا تھا پارٹی میں دوہزار پندرہ کے نیشنل ایکزیکیوٹیو میں یہ فائنلائز ہو گیا کہ اب الیکشن تین سال کے بدلے پائنس سال کا ہوگا تو دوہزار پندرہ کے بعد جو الیکشن ہونا تھا وہ دوہزار بیس میں ہونا تھا ان کے مین ٹائم دوہزار انیس میں فاسوان صاحب کی تھوڑی طبیعت قراب ہو گئی اس کی وجہ سے پارٹی کے بیوراج چراغ جی کو پارٹی کا نیشنل پریزیڈنٹ نومنیٹ کیا گیا ہے جسپار بانی ہے دوہزار انیس سے بیس میں کیونکہ بیس میں الیکشن ہو لے تھے بیس میں انفارشنیٹلی پارٹی کے راستی ایڈیچ بورو راستی ایڈیچ ہمارے سورگو ایسی نیتا مانیا راؤنگلاس باسوان جی اس دنیا میں نہیں رہے تو بیس میں سب لوگ ایسی ہی چلتا رہا بٹ اکیس میں بھی جب الیکشن نہیں ہو گئے تو چراغ جی کو جب ہم سب لوگوں نے ساتھ میں بولا کہ ہماری کومیٹمنٹ ہے الیکشن کمشن آف انڈیا کے ساتھ کانششن آف انڈیا کے ساتھ اور ساتھ میں پارٹی کا ال جی پی کا جو کانششن ہے ایس پر دین کانشششن الیکشن ہونا مجبوری ہے الیکشن میں آج کے پارٹی کے جو ہمارے پارٹ آج کے پارٹی کے خوشبتی بارج جی پارٹی کے راشتر ہے جو ہے وہ پراپرلی الیکشن ہو گیا پروپوزل بنا گیا نومنیشن فارم ہو گیا آپ ہی میڈیا کے ساتھیوں کے مجم سے ہر چنل میں آیا جب پراپر الیکشن ہو گئے اس وقت اگر چراغ جی کا کوئی بھی دینک ٹیک اچھا ہوتا کوئی بھی دینک ٹیک ان کے ساتھ پراپر ہوتے تو وہ ان کو بتا دیتے کہ بھائی الیکشن ہو رہا ہے الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں ہم لوگوں نے بھی بولا تھا آپ الیکشن میں پارٹسپیٹ کرائی ہے ہماری کومیٹمنٹ ہے الیکشن کمشن سے وہاں سمبل ہے ہمارے پاس ہمیں الیکشن کمشن میں جانا ضروری ہے لیکن چراغ جی نے تب تک نہیں مانا جب الیکشن ہو گیا پارج جی ان اپوزلٹ الیکشن میں جیت کے آگے جب جیت کے آگے تو پارٹی کا سٹرکچر ایک جو ہوتا ہے پورے دیش میں جب دیشن پریزنٹ چینج ہوتا ہے لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے پورے دیش میں جتنے سٹرک پریزنٹس ہوتے ہیں پارٹی کے وہ سب چینج ہو جاتے ہیں تو پارٹی کا ریشپ ہو جاتا ہے پارٹی کا نئے سے وستار ہو جاتا ہے اسی وستار کے حساب سے پارٹی کا پورے دیش میں پرسو میں پنجاب میں بھی تھا پنجاب میں بھی ہم نے سٹرک پریزنٹ بنایا اس سے پہلے ہم لوگ چنے میں تھے بنگلور میں تھے وہاں بھی بنایا ابھیہار میں بھی بنایا اور اسی طریقے سے جمعو کشمیر میں بھی ہم نے پرسو سرنگر میں working president جو بنایا ہے ان کا نام ہے ساہل بشیر جو working president ہے اور اس کے ساتھ پہ جو پرونشن president کشمیر میں ہے وہ ہے اجاز سوٹھی جی جو پارٹی کے کانسلر رہ Ash Parks پر پیسنے دس سال سے پارٹی کے ساتھ اسی طریقے سے جمعو میں بھی جیسے پارٹی میں ہمارے پاس نیجر تین پوست ہوتے ہیں ایک پوشٹ ہوتا ہے ہمارا پارٹی کا سکیٹ پریجنٹ دوسرا ہوتا ہے پارٹی کا سیگریٹری چینرل تیسرا ہوتا ہے ہمارا پارلیمنٹری بورڈ کا چیئرمن تو پارلیمنٹری بورڈ کے چیئرمن سنچے جی میرے ساتھ ہی ہے جو پہلے سے بھی پارٹی میں ہے الموس پورا ونگ کیونکہ سب کاریکرتب پارٹی کے ساتھ ہے کوئی بھی کاریکرتب پارٹی کے نکرد کے باہر نہیں رہتا ہے اور آج بھی لوشپا میں جبنے بھی کاریکرتب پورے دیش میں چاہے سنسد ہے پانچ پانچ ایمپی ہے وہ سب لوگ پارٹی کے ساتھ میں پارٹی کے باہر کوئی بھی نہیں ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگ آپ میڈیا کے مدیم سے چراغ جی کو بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ کے میڈیا کے مدیم سے کہ وہ اپنے چاچا پشپتی پارٹی جی جو پارٹی کے راشتی ایدکش ہے اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے کیونکہ اب راشتی ایدکش 2021 سے دیکھر 26 تک وہ ہے تو ان کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے وہ پریوار کا بچے ہے کوئی باہر کا نہیں ہے ہم لوگوں کا بھی چھوڑا بھائی ہے پہلے نیتا بھی تھا تو کوئی اس میں آپتی نہیں ہے اب پہلے ہم پارٹی کے بستار میں ہم لوگوں نے آج یہاں پر سنڈیپ شرمہ جی کو بنایا ہے پارٹی کا درس گیا دے دے ملتے ہیں سنڈیپ شرمہ جی کو ہم لوگ پروانشنل پریجنڈ بنا رہے ہیں سنڈیپ شرمہ جی کو ہم لوگ جمہو پروانشنل پریجنڈ بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ میں دیمال بنچندہ جی ہے اس کو ہم پارٹی کا سیگریٹری جنرل بنا رہے ہیں پارٹی پارٹی میں جو ہمارا ٹیم ہے سنڈیر ایڈا جی ہے آنیٹا چانپوری جی ہے جو ہماری چھوٹی بہن ہے یہ پارٹی کے نیشنل سیکریٹری بھی ہے اور ہمینیز میں کو بھی سوال بھی ہے نشا جی ہے ہماری ارچنا جی ہے یہ رنڈیر جی ہے رنڈیر جی ہے ہمارے پارٹی کے سیل کے انچاریج ہے تو پارٹی میں کسان سیل بھی ہمارے ساتھ ہی ہے کوئی بھی پارٹی سے باہر نہیں ہے سنڈیر جی ہے ہماری سنڈیر جی ہے نشا جی ہے ہمارے ساتھ میں ارچنا جی ہے ہمارے ساتھ میں جو ہمینیز میں ہمارے دیش کے باہر پرزائی منتری جی کے مدیم سے بھوم مینیشٹر صاحب اور انڈریابل پریزینٹ آپ انڈیا نے جب ایکسپ کر دیا لوچپا کا راشتری ایڈیکش معنی پوشیپتی پارل جی ہے تبھی تو ان کو دیش کا منتری آمد بھی ملا اور دیش کا منتری بھی بنا گیا اگر وہ پارٹی کے راشتری ایڈیکش نہیں ہوتے تو ان کو دیش کا منتری نہیں بنا دیتے اب اگر اس کے بیچ میں کوئی بھی کوئی بھی چٹھی پرچہ دکھاتا ہے جب چراغ جی کا وہاں نیشنل پریزینٹ کی ویلیڈیٹی نہیں ہے تو اس کے لیٹر کسی کو بھی دینے سے اس لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ساتھیوں کو کوئی پوششن ہے آپ بتائیے